ایک اسلامی اور غیر اسلامی ملک میں جنگ ہو غیر اسلامی ملک ہزاروں لاکھوں بم عبادیوں پر برسا کر لاکھوں لوگوں کو ہلاک اور اپاہج کر دے تو آپ کے نزدیک تو اسلامی ملک کو صرف دشمن کے فوجی ڈھونڈ کر مارنا ہوگا جی ہاں یہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے حکم کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہی ہوگا اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم خدا سے ڈرنے والے ہیں ہم اس کا تقویٰ رکھتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی اگر ہماری ماں بیٹی پر ظلم کر دے تو ہم اس کی ماں بیٹی پر ظلم کریں نہیں کر سکتے اپنے اس نکتہ نظر کو بدلیے اس لیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی ظلم کے باوجود بھی ہم ظلم نہیں کریں گے انتہائی زیادتی کے باوجود بھی ہم زیادتی نہیں کریں گے ورنہ تو پھر آپ اسی جاہلیت پر کھڑے ہیں جس جاہلیت کو حضور نے ختم کیا تھا یہ جاہلیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت قرار دیا ہے کہ دوسرا اگر ظلم کریں تو ہم بھی اسی طرح کا ظلم کریں گے نہیں ہمیں ہر حال میں اللہ کے قانون کا پابند رہنا ہے ہم کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتے اے ایسا کہاں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے ایسا کبھی تاریخ میں ہوا ہے جی بالکل ہوا ہے صحابہ اکرام نے کبھی جسارت نہیں کی اس بات کی سیاہ صحابہ سے جنگوں میں غیر فوجی نہیں مرے غیر فوجی کا مر جانا اتفاقن ایک اور چیز ہے وہ دنیا کی ہر جنگ میں ہو جاتا ہے غیر فوجی کو مارنا اقدام کر کے یہ بدترین جرم ہے اور قرآن مجید تو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں صحابہ اکرام کو اس میں جو سب سے پہلی بات حضرت ابو بکر صدیق نے لکھی ہے وہ بھی یہ ہے غیر مقاتلین نان کمبیٹنس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا اور یہ بھی دیکھئے کہ کیسی سادہ نوئی ہے کہ مرہ ہوگا نا کوئی آدمی بھائی بات یہ ہے کہ ایک چھونی کے اوپر بم مارا گیا ہے یا کوئی گولی چلائی گئی ہے اور اس میں کوئی سبلین اتفاق سے مر گیا ہے تو یہ تو ایک قتل خطا ہوا اس کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تنبی کی جاتی ہے ہمیشہ یعنی معذرت کی جاتی ہے معافی مانگی جاتی ہے قرآن مجید آپ انسانی جان کی حرمت کو قرآن میں دیکھیں کیا چیز ہے وہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر غلطی سے کسی انسان کا قتل ہو گیا ہے کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کو اس کے اوپر بھی دو مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے اور اس کے ساتھ دیت ادا کرنی ہے غلطی سے کوئی ارادہ نہیں تھا یہ جگہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو قابہ ہے اور یہ جو ذلحج کا مہینہ ہے اور یہ جو بکے کا شہر ہے فرمایا کہ جو حرمت اس کی ہے وہی انسانی جان کی حرمت اس کو مذاق سمجھتے ہیں لوگ ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس جاہلیت پر اتر آئے ہیں کہ دوسرے نے یہ کیا ہے تو ہم بھی معصوم کو مار دیں گے اس نے ہمارے بچے کو اغواہ کیا ہم اس کا بچہ اغواہ کر لیں گے تو پھر یہ لکھ لیجئے قانون میں اس لیے کہ بچہ جب اغواہ ہوتا ہے تو یہ آپ ان ماں سے پوچھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے تو اختیار لکھیں اس بات کا کہ جب کسی کا بچہ اغواہ ہو جائے تو وہ کسی دوسرے کا بچہ اغواہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا یہ اسلام نہیں ہے